بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو آج ہم بہتی مزیدار لاہوری مرگ چھولے کی ریسی پی بنائیں گے تو یہ کمرشل ریسی پی ہم اس طرح بنائیں گے کہ آپ کو بازار والا ٹیس بہت ہی آسانی سے گھر میں مل جائے گا اور چنے کو اس طرح بوائل کریں گے نہ تو آپ کا چنہ ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کا چھلکہ اترے گا اور اس کو ہم نے کس طرح سٹور کرنا ہے تاکہ بعد میں آسانی سے ہم اس کو بنا لیں تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو چنہ لیا اس کو رات کو میں نے پانی میں بھگو دیا تو اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون میں اس میں میٹھا سوڈا ڈال دیا تھا تو آپ نے چنے کو کم از کم بھی چھ گھنٹے کے لیے اس طرح پانی میں بھگونا تھا تو دیکھیں اس کے اوپر اس طرح جھاگ بن جائے گی تو یہاں پر ہم اس پانی کو نکال دیں گے دو سے تین دوائے اس کو ساف پانی سے دھولیں گے تو اس کے بغیر ہم اس کو بوائل کریں گے اسی طرح آپ کا چنہ بہترین ٹریکی سے بوائل ہو جائے گا اور اس کا چھلکہ بھی نہیں اترے گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم پانی کو گرم کر لیں گے اور اس میں چنے کو ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہاں پر وان ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا ایڈ کر لیں گے میٹھا سوڈا کمشل ریسیپی میں استعمال ہوتا ہے اس لئے ایڈ کیا آپ اس کو سکپی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو کور کر کے میڈیم فریم پر کک کریں گے تقریباً تیس سے پینتیس منٹ تک اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پریشر ککر میں بنا رہے تو آپ نے اس میں میٹھا سوڈا ایڈ نہیں کرنا اسی طرح جو اس کے اوپر جھو جھاگ بن جائے اس کو بھی اتار لیں گے تو یہی چنے کو آسانی سے بوائل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اسی طرح آپ اس کو بوائل کر سکتے ہیں اور یہاں پر چنہ ہم نے بوائل کر لیا آپ اس کو چیک کر لیں سارے چنے بہت ہی اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو گئے ہیں کوئی بھی چنہ اٹھا کے دیکھ لیں اچھی طرح ٹینڈر ہو گیا اور اس کا چھلکہ بھی نہیں اترا اور بہت ہی بہترین ہی ہے آپ کے ساتھ قدر بھی آگئے ہیں تو یہاں پر جیسے ہی چنہ تھنڈا ہوگا اس کو ہم فریز کر لیں گے اور ساتھ میں جو چنے والا پانی جس میں ہم نے چنے کو بوائل کیا تھی یا اس کو بھی ایک پیکٹ پینے ڈال کے اس کو بھی فریز کر لیں گے تاکہ بار میں جب بھی ہم نے لوہوری چنہ اور مروہ چنہ بنانا تو اس کو ہمیں استعمال کر لیں اور بہت ہی آسانی سے ہماری ریسیپی بہت ہی جلدی بن جائے گی تو یہاں پر ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اس کا اس سے ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے تاکہ ہماری ریسیپی آسانی سے بن جائے اور ساتھ میں جو ہم نے چنہ بوائل کیا تو اس میں سے ایک کپ چنہ میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کرتے ہو تھوڑا سا پانی ڈال لینا تاکہ آسانی سے اس کا پیسٹ بن جائے تو یہاں پر آچھی ریسیپی کے لیے میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل کا ایڈ کر لیا ہے اس میں میں نے ہاف کیجی چکن لیا چکن ایڈ کر لیں گے تو چکن کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی پیادی سی خوشبو آجائے اور جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ آئل کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے تو یہاں پر ہم چکن کو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تین سے چار منٹ تک اور جیسی لائٹ گولڈن کلر آئے گا اس کو نکال لیں گے تو یہاں پر چکن کو ہم نے فرائی کر لیا اس کو نکال لیں گے اور اس کے اندر سے ایکسٹر آئل بھی نکال لیں گے اور اس میں کچھ کھڑے مسالے ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر مسالوں میں دو سبز لائچی ہیں دو کالی بڑی لائچی ہیں ایک بادیان کا پھول ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے گول کالی میں اس تقریب آٹھ سے نو لے لیں اور چار سے پانچ لانگ لے لیں گے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی پیاری سی خوشبو آجائے تو یہاں پر فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر اس میں وان ٹیبل سپون کٹی ہی لال میرچ ریڈ چلی فلیکس کا ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر اس کو فرائی کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اتنا فرائی کر لیں گے اس کی خوشبو آنے شروع ہو جائے اس کا سموکی فلیوریس کے اندر بن جائے تو یہاں پر اس پروسس کے لیے آپ نے جو فلیمیں بالکل لو رکھ رہی ہیں لو فلیم پر اسی طرح اس کو فرائی کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے مرچ کو فرائی کر لیا ہے ساتھ میں ہم نے جو پیاز کا پیسٹ بنایا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کو مکس کریں گے اور وان ٹیبل سپون لحسن ادر کا پیسٹ اس کے اندر شامل کر لیں گے اور دونوں چیزوں کو مکس کر کے تین سے چار منٹ تو کوکر لیں گے ساتھ میں اس کو کور کر کے لو فلیم پر دو سے تیم منٹ تک مزید سوک کوکر لیں گے تاکہ جو ہمارا پیاز اور جو لحصے نے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہاں پر کچھ مسالے ایڈ کر لیں گے مسالہ میں وان ٹیبل سپون میں نے دھنیا پاورڈر کا لے لیا ہے وان ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور وان ٹی سپون نمک ایڈ کر لیں گے نمک اپنے حسبی ذائق اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنا ہے اس کو بعد میں ہمیں چیک کر لیں گے اس کو ضرورت کے مطابق ایڈ کر لیں گے یہاں پر ایک سے تو مکس کر کے ایک سے دو منٹ تک اس کی بھنائی کر لیں گے ساتھ میں یہاں پر میں نے ہاف کپ دہی کا لے لیا ہے دہی ایڈ کر لیں گے اس کو دو سے تین منٹ تے اس کی بھنائی کر لیں گے تاکہ جو مسالہ آئل چھوڑ دے تو اسی طرح اس ریسیپی میں ہمیں ٹوماتر کا استعمال نہیں کرنا اس کو دہی کے ساتھ بنائیں گے کمارشل ریسیپی کی طرح وہی بھیترین ٹیسٹ بنے گا یہاں پر دیکھ رہی ہے مسالے نے آئل چھوڑ دیا تو یہاں پر جو چنوں کا ہم نے پیسٹ بنا لیا تو وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اچھی طرح مکس کر کے اس کو ایک منٹ تک کھو کر لیں گے تو اگر تو آپ اس ریسیپی کو اسی طرح بنائیں گے تو بہت ہی کم پیسوں کے ساتھ آپ اس کو بہت ہی زیادہ کونٹیٹی میں گھر میں بنا لیں گے اور بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ اس کو بنائیں گے بہت ہی زیادہ چیزیں اس کی لئے ہم کی ضرورت نہیں ہیں تو یہاں پر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہاں پر چنے کا مسالہ ہم نے تیار کر لیا ہے اس میں جو چنہ ہم نے بوائل کیا تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ساتھ میں جو پانی جس میں ہم نے چنے کو بوائل کیا تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ساتھ میں ون فور ٹی سپون مٹھا سوڈا ایڈ کر لیں گے جو کمرشل ریسیپی میں جس طرح استعمال ہو تو اسی طرح اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ اس کو چھوڑ سکتے نہ اس کو ایڈ کریں یہاں پر اس کو اچھی طرح ملا لیں گے ساتھ میں چکن ایڈ کر لیں گے 8 سے 10 سبزمیٹری ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح میکس کرنے کے بعد اس کو کور کریں گے اور لو فلیم پر تقریبا 15 منٹ اس کو کوک کر لیں گے تو اس کے علاوہ آپ نے نمک بھی چیک کر لینا اس کو آپ نے ٹیس کے مطابق ارجس کر لیں تو یہاں پر 15 منٹ کے بعد 1 ٹیبل سپون اس میں کالی میرچ کا ایڈ کر لیں گے کالی میرچ کو آپ نے کوٹ لینا ہے اس کا پورڈر ایڈ نہیں کرنا اس کو اچھی طرح میکس کرنے کے بعد مزید 2 منٹ تک کوک کر لیں گے تو یہاں پر آپ نے چینے کی جو ہے thickness چیک کر لینا ہے جتنی آپ نے اس کی thickness رکھنی ہوتنی آپ اس کو رکھ لیں اچھی طرح میکس کرنے کے بعد مزید 2 منٹ تک اس کو کوک کر لیں گے تو یہاں پر اس کا تڑکا بنانے کے لئے دیسی گھی گرم کر لیں گے اس میں تھوڑی سی کشمیری میرچ ایڈ کر لیں گے اس کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اس کو چھان لیں گے اور اس کے اندر ایڈ کر لیں گے یا صرف دیسی گھی ایڈ کر لیں تو ما شاء اللہ ہمارے بہتی مزدار مرخ چھلو نے بہتی آسانی سے بنا لیے ایک دار ضرور ٹرائی کیجئے گا امیدی آج کی ریسی پیاں پسند آئیے گا ملتے گا بھی تا اجازت دیجئے اللہ حافظ